جس کا واحد مقصد ریاست پاکستان کو مرغوب کرنا اور انتہا پسند نظریات کو فروغ دینا تھا تی ٹی پی کی غیر اسلامی اور مسلح انتہا پسندی کے بیانیے کی عوامی سطح پر اب کوئی جگہ واقعی نہیں اسی لیے شکست خوردہ اور منتشر ہوتی ہوئی تی ٹی پی آج کل سوشل میڈیا پر متنازے ویڈیوز اور غیر جمہوری عوامی روئیوں کا سہارہ لے کر اپنے فریبی بیانیے میں پھر سے ہوا بھرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے خواتین کے تقدس اور حرمت کے پیچھے چھپنے والے کیا یہ بھول گئے کہ تی ٹی پی نے خواتین کی تعلیم اور سماجی ترقی کو کس بے دردی سے نشانہ بنایا معاشرے میں انصاف کا واویلہ کرنے والے کیا یہ بھول گئے کہ تی ٹی پی نے جہاد کے نام پر کتنے معصوم شہریوں کو خون میں نہلا دیا ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا اور ملک پھر میں خوف و حراس کی فضا قائم کی جس کا واحد مقصد ریاست پاکستان کو مرغوب کرنا اور انتہا پسند نظریات کو فروغ دینا تھا سیکیورٹی اداروں نے ٹی ٹی پی کو پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اندرونی ٹکراؤں اور خلفشار کا شکار ٹی ٹی پی دوبارہ سر اٹھانے کے لیے نوجوان نسل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فریب پر مبنی پروپیگینڈا ویڈیو کو سوشل میڈیا پر چلا رہی ہے شرپسندوں کے بیانیے کو نوجوان نسل یکثر مسترد کر چکی ہے ٹی ٹی پی ریاستی اداروں کے خلاف اپنا بیانیاں پیٹنے کے بعد اب عوامی سطح پر پذیرائی کے لیے کوششیں کر رہی ہے جبکہ وہ اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ آج کے پاکستان میں عوام اور اس کے ریاستی ادارے اپنے ملک کے دفاع میں بغیر کسی خوف کے ایک ساتھ کھڑے ہیں اسی تناظر میں ٹی ٹی پی اب کسی بھی روپ میں سامنے آئے اسے ہرگز عوامی سطح پر کوئی جگہ نہیں ملے